بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو میوٹوگ چینل کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے خیرے سے ہوں گے لپاک آپ کو ہر طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے دور رکھیں آمین سما آمین تو آج کا بلوگ کرتے ہیں اسٹارڈ اور یہ بلوگ تو یہ بلوگ میں نے نکی کی جو دعوت اوپر تھی اس کے نیکسٹ ڈے کا بلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں بٹ اس ٹائم بلکل بھی آپ لوگوں سے سلام دعا کرنے کا ٹائم نے ہی مل پایا تھا مجھے ایسا مطلب بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی میں اور پھر وہاں سے پھر ہی ہو کر آ کر میں نے رات میں ہی اپنی پروپریشن سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ مجھے دفیر کے ٹائم ان کی دعوت کرنا تھی لوگوں کو سام کو جانا تھا تو میں نے سوچ ہے دفیر میں دعوت کر دیتے ہوں اور اتنی ساری چیزیں بنانا ہوں اور ویسے بھی چکن جو ہم میں اناتے ہیں نا تو اس کو ملنیٹ کر کے بناتے ہیں تو چلے جلدی جلدی سے ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ بہت ساری ویڈیو ہے آپ لوگ تھک جائیں گے ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ پوری ویڈیو تو دیکھتے رہی ہیں پلیز پلیز پوری ویڈیو دیکھا کریں ویڈیو بڑھا رہے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ہاں میں نے اس ویڈیو میں کچھ چیزیں بولی ہیں جو کہ میں کنٹینیو نہیں کر پائی کیونکہ کام بہت زیادہ ہو گیا تھا تو ویڈیو دیکھ لیں آپ اور لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر لیں جو چیز آپ لوگوں کو دیکھنا ہے ویسے تو میں نے پروپر کچھ کچھ چیزیں دکھا رہی ہیں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں افغانی چکن جو کہ میں دعوت کر رہی ہوں نکی کے گھروالوں کی تو میں نے بنایا افغانی چکن اور اس کے ساتھ میں نے بنایا اسلم چکن فرائی چکن اور کباب پراتھا اور سوائیوں کی کھیر جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی چیزیں بنیں گی اور چلیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں بلوگ کو زیادہ نہیں بڑھاتے ہیں تو آپ لوگ بلوگ انجوائی کیجئے کو زیادہ planning رہی ہے کوتی است طرح آپ کو زیادہ astر famille تو سٹارٹ کر رہے کر رہے کھنیم PI محبا کبڑے بھی پہنے ہوتا ہے بس مجھے ماتے کھانا اس ٹی شیٹ ہانا اب ہر چاہتا ہے اب یہ کی کرتے رکھاؤں گا بس اب دوکتے رہا بھولوئی میں جی کرنا گوڈ مورننگ گائز کیسے ہیں آپ سب آج ہو گئے نیکسٹ دے اور آج لائٹ جلا لیتی ہوں تو آج ہے نیکسٹ ڈے اور آج میں نے نکی کی اور نکی کے سصور تو آئے نہیں تو ساس اور فیضان کی دعوت کی ہے تو رات میں میں نے تھوڑی سی پروپیشن کر کر رکھ دی تھی لیکن مجھے اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی اتنی زیادہ ایک تو مجھے دول دول کام پڑ جاتا ہے ایک تو مجھے نیچے کا کام پھر اوپر کا اور پھر اوپر نیچے اوپر نیچے اتنا بسے جاتے نہیں ہیں اتنا اوپر نیچے ہوتے نہیں ہیں اور کبھی جانا پڑے تو بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے تو میری حالت ابھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے لیکن شکر ہے میں نے رات میں روستڈ وغیرہ کی ساری تیاری کر کر رکھ دی تھی ابھی افغانی چکن بنانا ہے مجھے سو اس کی تیاری کر کے رکھتی ہوں لیکن دو چیزیں بلکل بھول گئی تھی میں نے رات میں ہزمنٹ سے ہر چیز منگوالی تھی لیکن ابھی یوگرٹ نہیں منگوائیا اور منٹ نہیں منگوائیا سو آدھی پروپیشن ابھی کھر کر رکھ دیتی ہوں اور مسالے وغیرہ تیار کر کر رکھ دیتی ہوں پھر جب منٹ اور یوگرٹ آ جائے گا سو اس کو بھی ہم انینیٹ کر کر رکھ دیں گے اور افغانی چکن کی ریسپی میری چینل پر ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کو ڈیٹی تو یہ بھن کے جی کے چکن ہے اور یہ ادھرک لہنسٹن ہے یہ نیوو ہے ابھی فلال میں اتنا انینیشن کر کر رکھتی ہوں پھر اس کے بعد جو میں انگریڈینس ڈلتے ہیں سارے منٹ وغیرہ ساری کریم وغیرہ وہ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی پھر اس میں اس کو پانی ریموو کر دے رات میں دھوکے رکھاتا تھا اس میں پانی آ گیا تو اس میں میں نے زیادہ تار بونس والا چکن ڈالا ہے کیونکہ اس میں بونس والا مجھے بونس کا زیادہ پسند ہے اور یہ نا 1 کیجی سے زیادہ ہی ہے کیونکہ ابھی جب میں نے نکالا مجھے پہلائز ہوا کہ یہ تو بن کے جسی پی زیادہ ہے تو اس میں میں نے یہ بھر کر پوری ایک کٹوری کے قریب اس میں میں نے پیسٹ ایٹ کر دیا ابھی میں اس میں یہ دھائی نیو ایٹ کروں گی اور سالٹ ایٹ کروں گی تو اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا تو پھر بھی آپ اس کو دس منٹ تو ریسٹ پر رکھیں گے اس کے ساتھ یہ والے میند نیشن کے ساتھ اب میں ایک ہاتھ سے نیبون نہیں چھوڑ پاؤں گی تو مجھے کیمرہ بند کرنا پڑھے گا اس میں میں دھائی ایٹ کر رہی ہوں ایک سے ڈیڑ کٹوری دھائی ہے اگر دھائی ہی تھوڑا سا میرا کھٹا ہے اس لئے میں نے ایک سے ایک کٹوری ہی رکھا ہے آپ لوگوں پاس دھائی نورمال ہونا تو دو کٹوری دھائی رکھے گا میں ڈیڑ کٹوری لگ کے قریب بنا رہی ہوں اور یہ میں نے آدھا کٹوری لیا ہے کاجو تو میں اس میں تھوڑے سے اور اٹھ کر دیرے چالیس سے پچاس ہوں گے چالیس سے پچاس کاجو ہوں گے ٹوٹے والے اور اس میں میں دھائیہ ایٹ کر رہی ہوں پودینہ ہے نہیں تو پودینہ ڈالیں گے اس میں یہ دھائیہ ڈالوں گی اور یہ پیاز ہے اور اس میں ہری مرچی تو یہ ساری چیزیں میں پیس لیتی ہوں مکسی میں یہ تھوڑا سا دھائیہ میں نے بچا لیا ہے اچھا ہم ڈیڑ کلو ہے تو اس میں میں اتنی ہری مرچی کاجو ہوں گے کاجو ہوں گے کاجو ہوں گے کاجو ہوں گے کاجو کو کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ ہی آرام سے ہو جاتے ہیں پسٹ جاتے ہیں اور بہت ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اس میں ساری پیاز ڈال کر کیا کاجو ہوں کیا کاجو ہوں کیا کاجو ہوں کیا کاجو ہوں سے کاجو اس کو بھوٹا کاجو اپ cabات کچھ پسٹ کیا کچھ پسٹ کیا ایک ملک کے لئے ساکھاپکے کریں نہ لوگاں اچھا کریں اس میں آپ خیرس کے لئے اس کا ملکہ کریں سا نے اس کا ملکہ کروں اچھا کریں جانباک کونٹیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں یہ ڈالوں گی اور کریم بھی ایڈ کروں گی اور یہ میں تھوڑا سا بچا بھی لوں گی کیونکہ میں اسلام چکن بنا رہے ہوں اس لئے میں کریم تھوڑی سا ڈال لہی ہوں کریم ملائی ڈالوں گی میں زیادہ یہ میں ہاپ ڈالوں گی اگر آپ ایک کلو کریم بنا رہے ہیں تو یہ پوری کریم آپ کی ایک ہی بار میں یوز ہو جانی ہے میرا ڈیڑ کلو ہے پوری اکریم ہے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے اور سارے مسائلہ ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے چکن کو مرینیٹ سامتھنگ ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد ایک گھنٹے نہیں میرے پاس ٹائم تھا تو دو گھنٹے رکھ دیا تھا اچھا میں اس میں مسائلے وغیرہ جو ڈالے تھے وہ بلکل آپ لوگوں کو دکھانا بھول گئی میرا کیمرہ آن نہیں تھا اور میں یہ بھول گئی تھی کہ میرا کیمرہ آن نہیں ہے جلدوازی میں ہمیزہ ایسا ہی ہوتا ہے تو اس میں میں نے چٹ مسائلہ ایڈ کیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کیا تھا اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ہو تو آپ وہ ایڈ کریں اور اس میں میں نے شامل کیا تھا کسوری میتھی اٹھ کری تھی جو کہ میں نے کرش کر کر اور تھوڑی سی ڈرائی اور نمک اٹھ کیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا ہے کسوری میتھی کا ایک الگی فلیور آتا ہے نمک وغیرہ سبھی چیزیں اٹھ کی تھی اور کوئی بھی اس میں گرم مسالہ یا پھر اور بھی زیادہ چیزیں نہیں اٹھ کی تھی وہ اور بس جو میں نے مسالہ پی ساتا وہ شامل کر جائے تھا اچھا میں اس میں ایک ایک فرائی کر رہی ہوں کیونکہ اس میں ایک نسان نانا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ ایک دم فرائی کرتے ہیں تو نیچے سے دیکھیں آپ کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تب میں اس کو پلٹوں گی اور اس میں میں کوئیلی کا دھوان لگاؤں گی جب یہ ساری چیزیں فرائی ہو جائیں گی کیونکہ اس سے ہی سموک والا فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس ایسی سموک نہیں لگائیں تو آپ اس کو کسی بھی چیز میں گریل والی گریل ایک پلٹ آتی ہے اس میں رکھ دیں ساتھی ساتھ میں میں یہاں پر ان کو فرائی کر کے اور وہاں پر جو میرا گریبی بچی ہوئی ہے اسی گریبی میں میں اس کو بناوں گی تو ابھی بس آپ لوگ دیکھتے جائیں اور اس کو بس اسی طریقے سے فرائی کریں گے آپ لوگ اگر آپ کے پاس گریل والا پین نہیں ہے میرے پاس نہیں تھا گریل والا پین تو بس اس میں شامل کریں گے اور پھر اس کو سارے چکن کو میں ایک ایک کر کے اسی طریقے سے نکال لوں گی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فرائی ہونے میں اگر آپ کا اچھے سے میلینیشن ہو چکی ہے نا تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کک ہونے میں اور مجھے تو سب سے ایزی لگتا ہے یہ چکن بنانے میں کیونکہ اس میں زیادہ انگریڈینس بھی نہیں پڑتے ہیں ہاں بس کاجو بادام بغیرہ اور میں نے بادام کا یوز نہیں کیا اس میں آپ لوگ چاہیں تو اس میں بادام کا یوز کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا تھا سارے چکن کو فرائی کرنے کے بعد میں نے بڑا سا ایک پتی لیا ہے اور اس میں میں نے مستڈ آئل نہیں ڈالوں گے بکاوز مستڈ آئل سے اس کا کلر بکار آ سکتا ہے تو اس میں میں نے نا اس میں جو ہم آئل یوز کرتے ہیں ریفائنڈ والا وہ یوز کریں گے اس کے بعد میں نے نا اچھا میں آپ لوگوں کو لاسٹ کی ویڈیو تو بتانا بھولی گئی تھی تو میں ابھی بتا دیتی ہوں اگر آپ لوگ اس میں بٹر پہلے ڈالنا چاہیں تو پہلے ڈال سکتے ہیں بٹر بٹ میں نے بٹر بعد میں ایٹ کیا تھا اور بٹر کا جو فلیور آتا ہے نا اس میں اتنا یمی آتا ہے نا اور مجھے بات کا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر اس کے بعد جو گریوی بچی ہوئی تھی نا وہ اس میں شامل کریں گے اس میں میں نے کالی مرچی اور چھوٹی ہلائچی لانگ اور ڈالچینی ایٹ کی ہے اور جو ساری گریوی تھی نا وہ اس میں شامل کر دی اس میں پانی کا یوز بالکل بھی نہیں کریں گے اگر آپ کو یہ سارے برطن ساف کرنا ہے تو آپ اس میں دودھ کا یوز کریں پانی کا بھی کر سکتے لیں لیکن دودھ سے جو کہا نا گاڑا بنائے گا نا وہ الگ ہوتا ہے بس اس میں ایک سے دو خول آنے دیں گے ہم اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں پراتھوں کا ڈو تیار کر کر رکھ رہی ہوں تو یہ میں ایک کلو کی پراتھیں بناوں گی کیونکہ میں ساتھی ساتھ میں اس کے لئے روٹی بناوں گی اچھا میں ناند بٹر ناند سوچ رہی تھی لیکن اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا اور میں اکیلی کرنے والی تو اتنا ساری چیزیں میں اکیلی بنا رہی تھی وہ بھی ماننگ سے لے کے مجھے دفیر کے دو بجے تک یہ ساری چیزیں پرپیر کرنا تھی اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں نے ہر چیز دو بجے تک اپنی کمپلیٹ کر دیتی تو یہاں پر دیکھیں دو اچھے سے خول آ چکی تھی اس کے بعد میں نے سارا چکن جو ہے نا وہ اس میں شامل کر دیا اچھا ایک چیز کا خاص خیال رکھیں آپ جو چکن جو آپ کا جل گیا ہے اس کے آس پاس وہ بلکل بھی شامل نہیں کریں بس میں ہلکہ ہلکہ سے اس میں سے نکال لی ہوں جو کی سموک بالا فلیور ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہو جائے تو میں نے کڑھائی میں سموک لگا دیا تھا اور آپ لوگ اگر وہ لگانا بھول جائنا تو بعد میں جب آپ کا پورا بن کر تیار ہو جائے آپ اس میں بھی سموک لگا سکتے ہیں اس کے بعد بس اس میں بھی ایک سے دو خول آنے دیں گے اور اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے شامل کر پکائیں گے sheet مٹن قال کھباب 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 میں بنا رہی ہوں آج کواب پڑھاٹے یہ فیٹ میں بلکل نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ فیٹ پتہ نہیں کیوں گے یہ کچھ گرم مسالہ ہے صرف گرم مسالے میں میں لانگ لال مرچی کیونکہ میں اس میں خوشبو والا پاوڈر الگ سے اٹھ کروں گی یہ ادھرک کے ٹکڑے ہیں اور یہ میں لال مرچی اور یہ رسون اس کے اندر شامل کریں گے اور ٹیسٹ اکارٹنگ میں سالٹ اٹھ کریں گے اپنا گرم کر دیتے ہیں اب اس میں میں دو گرم کر دیتے ہیں ساتھی ساتھ میں یہاں پر میں کھیر کی بھی تیاری کرتی جا رہی ہوں کیونکہ ایک ساتھ دو دو تین دین چیزیں ہو جاتی ہیں تو کیمرہ اگر ہم ویڈیو بنانا چاہیں ایک ایک چیز کی نا تو اس کی وجہ سے ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو پھر بس میں نے ساتھی ساتھ میں یہاں پر دودھ گرم کرنے رکھ دیا ہے تو دو کلوں کے قریب میں یہاں پر سوئییں بنا رہی ہوں اور دو کلوں کی ضرور بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے پیاز ادرک لہسن وغیرہ سب کچھ اس میں پہلے سے ہیٹ کٹ کر رکھ کے مکس کر دیا تھا اور بس تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں نے یہ ساری ٹیکیاں بنا لی ہیں اور ساتھی ساتھ میں میں اس کو فرائی بھی کر لوں گی تھوڑی دیر میں ابھی سب سے پہلے میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں چکن روست ہونے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا روست ہونے میں تو یہ رکھ دیتی ہوں چکن اچھا میں آئل ڈالنا بلکل بھول گئی تھی تو اگر آپ لوگ پہلے سے ڈالنا تو بیٹر ہے اگر نہیں ڈال پائیں تو آپ اس میں بعد میں ڈال دیں اس سے ایک رسپی نیس آ جاتی ہے جب ہمارے چکن روست ہوتے ہیں اور یہاں پر میرے ساتھ ایمی برابر سے کام کروا رہی ہے کچھ بھی ہو وہ میرے ساتھی رہتی ہیں زیادہ تر اور شکر الحمدللہ کہ اب وہ تھوڑی سی کھیلنے میں کم ہو گئی ہیں میری بات بھی سننے لگی ہیں اچھا بچے اپنے آپ سے سدھر جائے نا تو وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے گیسٹ آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے اچھا ایمی کو ایسا لگتا ہے کہ ممی بہت زیادہ تھک رہی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مجھ سے پوچھتی رہتی ہے کہ ممی آپ تھک رہی ہیں میں یہ کروا دوں میں وہ کروا دوں لیکن وہ ابھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں ان کو کچھن میں کچھ بھی کام دوں اور ویسے بھی کوئی کام نہیں دے سکتی کیونکہ بچے کام کرتے کم ہیں اور بکارتے زیادہ ہیں ہیر یہاں پر دیکھیں ہیں بس وہ میرے ساتھ جو ہے نا فرائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو انڈیکسن پر زیادہ تر کام ہوتا ہے نا تو بچوں سے کروا لیتی ہوں کیونکہ انڈیکسن پر بٹن بھی اتنے زیادہ گرم نہیں ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر فرائی کر رہی ہیں اور ہر چیز میں ایک ایک کر کے فرائی کر لوں گی تو یہاں پر میں نا سوئیوں کی تیاری کر رہی ہوں تو اس طریقے سے بناوں گی میں شیر خورمے کی طریقے سے اگر اس کو تھوڑا سا سمجھا دونا تو وہ کام کام فیلاتی ہے اور ساتھی ساتھ میں یہاں پر دیکھیں میرے کباب جو ہے نا وہ سکھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں نے انڈیکسن سہٹا کر گیس پر رکھ دیا ہے دودھ کیونکہ بہت جلی جلی سارے کام کرنا ہے انڈیکسن پر تھوڑا سا سلو سلو کام ہوتا ہے دونو گیس اور انڈیکسن برابر سے میرے چلتے رہے ہیں ساتھی ساتھ میں اوون بھی میرا برابر سے چل رہا تھا اوون میں نے ابھی بند کر دیا ہے کیونکہ چکن جو ہے نا وہ روزٹ ہو چکا تھا تھوڑا سا کم تھا تو میں نے سوچا اس کو بعد میں کریں گے کیونکہ ابھی گرم بھی کرنا ہے اور گرم میں وہ جتنا بچا ہے نا وہ پھر ہو جائے گا اور پھر یہاں پر میرے پراتے سکھنے لگے پراتھو کے لیے میں چھوٹی چھوٹی سی روٹییں بنا کر رکھ رہی ہوں یہاں پر میرے چکن بھی پرائی ہوتے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ میں ہم برابر سے اپنے سارے کام کرتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے دکھانا آپ لوگوں کو پوسیبل نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ایک ایک چیز میں نہیں بنا رہی تھی صبح کے ٹائم کا روٹین جو ہے نا وہ بہت اچھے سے چل رہا تھا ہر چیز آپ کو ایک ایک چیز دکھا رہی تھی لیکن پھر بعد میں پوسیبل نہیں ہو پایا میرے ساتھ کیونکہ کیمرہ ایک اور ایک ہی میں اور کام بہت زیادہ تھے تو ہر جگہ کیمرے کو سیٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا اور جب ہمارے گھر میں گیسٹ آئے تو ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ سائٹ میں رکھ دیتے ہیں چاہے وہ ویڈیو ہو چاہے کچھ بھی ہو گیسٹ پہلے ہیں ہمارے لیے اور میرے لیے تو انفیکٹ گیسٹ سب سے پہلے ہوتے ہیں اور میں اپنا سارے کام کو سائٹ کر دیتی ہوں انفیکٹ میری ویڈیو بھی جو ہے نا وہ اپلوڈ ہونا تھی بٹر میں نے ان کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کی سوچی اور میں تھک بھی بہت زیادہ گئی تھی اس لیے آپ کو ویڈیو جو ہے نا وہ ٹائم پر نہیں مل پائی یہاں پر میں نے بٹر پیپر کے اندر سارے چکن کو نکال لیا کیونکہ چکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتا ہے اور جو کہ ہماری صحت کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے تو ہر چیز بنائیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی کیئر بھی کرتے رہے نا تو بہت اچھی باتیں اور میں ہمیشہ چشو پیپر جو ہے نا وہ ساتھ میں رکھ دیتی ہوں جس سے کہ آج کل میں زیادہ تر رکھ رہی ہوں پہلا میرے پاس نہیں تھے لیکن میں نے منگوالی ہے جس سے کہ ہم ایسی چیزیں کھائیں نا تو ان کو اچھے سے صاف کر کے کھائیں یہاں پر میرا چکن جو ہے نا وہ بن کر ریڈی ہو گیا تھا تو میں ساری چیزیں اب رشاوٹ کر رہی ہوں کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور کھیر میں نے نکال دی ہے اور یہاں پر میں اسلم چکن سوری اسلم چکن نہیں میں یہاں پر نکال نہیں ہوں افغانی چکن جو کی بہت زیادہ مزے کا بنا ہوا تھا اور لاسٹ میں میں کوئلے کا سموک نہیں دے پائی تھی خیر وہ بالکل سے دماغ سے نکل گیا تھا کیونکہ ایسی چیزیں جو اینا ٹائم سے ہو نہیں پاتی ساتھی ساتھ میں پراتے بھی میرے بن کر ریڈی ہو گئے پراتے کی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ لوگ چاہیں تو وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں بہت مزے کی پراتے بنتے ہیں یہ اور شکر الحمدللہ سارے کام ٹائم پر ہو گئے تھے سیلٹ میں نے پہلے سے ہی کاٹ کر رکھا تھا ہر چیز کی میں نے آپ کو بتایا ویڈیو بنانا پاسیبل نہیں ہو پا رہی تھی چٹنی بھی میں نے ساتھی ساتھ میں پیس کر رکھ دی تھی تو یہاں پر میں بس ایک چیز بھول گئی تھی کہ مجھے روستڈ کی چٹنی الگ بنانا تھی یہ میں نے کباب بالی چٹنی بنائی تھی تو ساری چیزیں میں نے ایک ساتھی سامل کر دی تھی چٹنی میں تو بس میری روستڈ کی چٹنی رہ گئی تھی خیر اس میں بھی کوئی بھونے یہاں پر میں نے بٹر کو گرم کر لیا ہے کیونکہ اسلم چکن میں میں بٹر ایٹ کروں گی کریم بغیرہ ساری چیزیں دستر خون پر لگتی جارہی ہیں ساتھی ساتھ میں اور پھر لاسٹ میں انجم آگئی تھی تو وہ بنا رہی ہے ساتھ میں روٹیاں کیونکہ بس میں بہت سارے کام ایک ساتھ ہو گئتے تو روٹیوں پر زیادہ دھیان نہیں جا پا رہا تھا میرا تو پھر انجم کو میں نے بلالیا تھا اور پھر یہاں پر وہ روٹیاں بنا رہی ہے اور میرے ساری چیزیں دیاری کر لیے اور سبی کو نہ یہ ڈیش میری بہت زیادہ پسند آتی ہے تو میں زیادہ تر سب کی دعوت کرتی ہوں تو یہ ڈیش میری ضرور سے بنتی ہے کیونکہ سپیسلی سب کے لیے یہ ڈیش سب کو پسند آتی ہے تو میرے ہزبنڈ جو کہتے ہیں کہ جو سب سے بیسٹ ہو تمہارے ہاتھ کی جو سب کو پسند آتی ہو وہ چیز تم ضرور سے بنایا کرو اور ساری چیزیں تو خیر بنتی بنتی ہیں لیکن جو سب کو پسند ہے اور بہت اچھی بنتی ہے تو وہ ضرور سے بنایا کرو تو پھر میں نے سوچا اصلاً چکن میرا سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو میں نے وہ بنایا ہے اور بہت زیادہ پسند آیا سچی میں یہاں پر سارا دسترخون ہمارا لگ گیا ہے کریم رہ گئی تھی میری ڈیش میں اس کو سجانے کے لیے تو وہ بھی میں نے سجا دی ہے سکر الحمدللہ سارا کام ہو گیا ہے دسترخون لگ گیا ہے اور بہت زیادہ پسند آتا ہے جب آپ اتنی زیادہ محنت کریں اور سب آپ کی تعریف کریں تو ایسا لگتا ہے ساری تھکاوٹ ہو ساری سب کچھ ختم ہو گیا ویسے ہی میرے ساتھ ہوا یہ دیکھو میرے ہزبین کے لیے میں لے کر جا رہی ہوں جو میں نے بنائی ہوئی تھی کھیر کھیر نہیں سوائن سوائن کی کھیر مستونی ہے ایک نمبر تیسی کٹوڑی کھا رہا ہوں بہت مہیں آگیا مطلب آپ سچی تو اب ہے بھی نہیں کیونکہ سب نے کھا لیا ویسی لاسک تھی تو میں نے سوچا ان کا بہت زیادہ منورت ان کو کھلا لیتے ہوں تو فائنلی الحمدللہ سارا کام اچھے سے ہو گیا سب کو کھانا بہت زیادہ پسند آیا اور آئی ہوپ آپ کو بلوگ بھی بہت پسند آیا ہوگا اور کھانے کی ریسیپی بغیرہ بھی سب کو پسند آئی ہوگی کھانا میرے ہزبین کو بہت زیادہ پسند آیا آیا نا انپیکٹ سبی کو پسند آیا کل کا بھی خانہ سب کوit بہت پسند آیا تھا کل میں نے متن کھورما بنائی تھا اور میں نے دو طریقے کا منایا تھا ایک بالکل سمپل طریقے سے بنایا تھا مٹن اور ایک مٹن کھورما بنائی تھا کل میں نے بیریانی بنائی تی ش necesario کی بھولما نہیں کی مامی سے مہیں بنای исторی اور مامی نے کسٹڈ بنایا تھا تو بس کھانا سب کو کل کا بھی بہت پسند آیا آج کا بھی بہت پسند آیا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور میں نے یہ اس لئے لگائی ہے کیونکہ نکیہ بھی نیا لے کر آئی تھی فائب کا پیکچے لے کر آئی تھی تو وہ ٹرائی کر رہی تھے ہم تو بہت زیادہ اچھا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں اس کو کیا انگلیس میں کیا کہتے ہیں موسٹیسٹ چھڑ کہتے ہیں ملکہ اچھا کچھ بھی ہو آپ کمینٹ سے مطا دیں بہت زیادہ آٹی نہیں ہے اور میں اپنی بھاسسسٹ میں مکس کرتی نہیں ہے موسٹیسٹ چھڑ کہ میں جب پسند ہوں اس موسٹیسٹ ہے کچھ بھی پڑھنی رہا اور ارٹیٹ نہیں ہوا رہی ہوں اور بس تھوڑی سی نکلی اور اس ٹرنگ میں اٹھا تھی زیادہ نہیں نکلی بہت زیادہ بات ہوگی بہت زیادہ بات ہوگی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہی آنٹ کرتی ہوں ٹرائیو پسند آئی ہو تو لائک، سیئر، سبسکرائب ضرور کریں انسٹا پر مجھے فالو کریں اللہ حافظ بائی بائی اپنا پر سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں سبسکرائب کرو سیمیل کو سپسکرائب کرو سیمیل کو